موسیقی سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ جانکاری نوٹیفیکشن کے روپے آپ تک پہنچتی رہیں دوستو ہنوان چلیسہ کا جاب سبھی لوگ کرتے ہیں ہنوان چلیسہ کا جاب کرنے سے پہنچلدی اثر ملتا ہے کیونکہ ہنوان جی میں اتنی شکتی ہے وہ سویم دھرتی پر ویراج مان ہے جدی آپ بھی ہنوان چلیسہ کا جاب کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو اثر نہیں مل پارا پھر بھی آپ کو سفلتہ نہیں مل پاری تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہے اس کا خاص کارن اور ہنوان چلیسہ کا جاب کس پرکار کرنا ہے ہم آپ کو یہ سب بتائیں گے اپنے اس پروگرام میں تو ہنوان جی کی پوجا یدی آپ سچے دل سے کرتے ہیں شدہ سے کرتے ہیں بھکتی بھاو سے کرتے ہیں تو بہت جلدی آپ کو لاب ملتا ہے ہنوان چلیسہ کا جاب ویسے تو آپ کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں لیکن یدی منگل وار یا شنی وار کو اس جاب کو کرنا شروع کریں تو بہت جلدی لاب ملتا ہے اور ہنوان چلیسہ کا پاٹ کرنے کے لیے صبح صبح کا سمیں بہت یادہ شب ہے برہم و مورد کے سمیں یدی آپ اس پاٹ کو کرتے ہیں تو بہت جلدی آپ کو لاب ملنے لگتا ہے آپ چالیس دن کا انوصرن کیجئے کہ آپ نے لگتار اس پاٹ کو چالیس دن کرنا ہے گیارہ شنی وار یا پھر گیارہ منگل وار تک آپ سندر کانڈ کا پاٹ بھی ساتھ میں کر سکتے ہیں تو ہنوان چلیسہ کا جاب کیجئے ساتھی ساتھ سندر کانڈ کا پاٹ بھی کیجئے ایسا کرنے سے ہنوان جی بہت جلدی پرسند ہوتے ہیں اور ہماری کام بننے لگتے ہیں ہنوان چلیسہ کا جاب کرنے کے پرشاعت آپ کو کرنا کیا ہے پرساد وطرت کرنا ہے پرساد یدی آپ گائیں کو اور بندر کو آپ کھلا دیں تو اور بھی یاد اچھا رہے گا اس کے بعد جو بھی بھقت ہیں ان سبھی بھقتوں میں آپ پرساد کو وطرت کر دیجئے اس سے آپ کا جو بھی آپ نے ہنوان چلیسہ کیا ہے اس کا پاٹ پورا ہو جائے گا اور جب چلیسہ پرن ہو جائے ارثات چالیس دن پورے ہو جائے تب آپ نے ایک وشیش اپائے کرنا ہے آپ نے اپنے گھر میں یگہ حون اتیادی کرنا ہے اور ہر چپائی کے بعد میں ایک اہوتی یگہ میں دینی ہے اب جب حون ہو جائے تو آپ گریبوں میں بندی چورما کا پرساد وطرت کر سکتے ہیں اس پرکار آپ نے جو بھی انوشتان کیا ہے وہ انوشتان پورا ضرور ہوگا ہنوان چلیسہ کا جاب کرنے کے بعد میں حون کرنے کے بعد میں ہنوان چلیسہ صد ہو جاتی ہے آپ کی منوکامناوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی بھی منوکامنا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ ہنوان چلیسہ کا پارٹ ایک بار کریں گے تو وہ منوکامنا ضرور پوری ہو جائے گی تو آپ نے اسی طرح سے ہنوان چلیسہ کے پارٹ کو صد کر لینا ہے اور صد کرنے کے لیے آپ کو نیم پور وقت ہنوان چلیسہ کا پارٹ کرنا ہے ہنوان چلیسہ کا پارٹ کرتے وقت آپ کو کچھ خاص چیزوں کا دھیان بھی رکھنا ہوتا ہے ارثات تامسک وچار من میں بلکل بھی نہیں آنے چاہیے اس بات کا دھیان ضرور رکھیں کسی طرح کا نشہ کسی طرح کے تامسک پدارتوں کا سیون نہ کریں اس بات کا بھی دھیان آپ ضرور رکھیں برہمچارے کا پالن پوری طرح سے کریں جس دن بھی آپ نے ہنوان چلیسہ کا پارٹ کیا ہے اور ساتھی ساتھ میں لال وستر ہنوان جی کو ارپت ضرور کریں ان پرکار کے کاریوں کو کر کے وشیش لاب ملتا ہے ہنوان جی کی پوجہ ارادنا یدی آپ سچے دل سے کرتے ہیں ہنوان جی کا صندور رام اور سیتا جی کے چرنوں میں یدی آپ لگاتے ہیں تو ہنوان جی بہت جلدی پرسند ہو جاتے ہیں تو ہنوان چلیسہ ہر کوئی کرتا ہے اور آپ بھی ہنوان چلیسہ کو ضرور کیجئے لیکن ویدی ورد پوروک کیجئے تاکہ انوان چلیسہ کا پارٹ کرنے کے بعد بھی آپ کی منوکامناوں کی پورتی ضرور ہو جائے آج کے لئے تاہیں پھر ملاقات ہوگی نمشکار